اگر شاہد افریدی کے انٹرنیشنل کیریئر پر ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے ویسے تو شاہد افریدی نے اپنی دعا دار بیٹنگ کے ذریعے کئی بڑے سے بڑے بولرز کے چھکے چھڑائے لیکن انڈین بولرز پر شاہد افریدی کا بلک کچھ زیادہ ہی چلتا تھا ویسے تو شاہد افریدی نے کئی انڈین بولرز کو دھویا لیکن روی چنرر اشون ایک ایسا بولر نظر آتا ہے جس کو مارے گئے دو چھکے آج بھی اس کو ستاتے ہوں گے آج بھی ان دو چھکوں کی یاد اشون کو تڑپاتی ہوگی کیونکہ ویسے تو چھکے آئے روز لگتے رہتے ہیں لیکن جن چھکوں کی وجہ سے بولو سر کے پیچھے ہاتھ رکھ لیں اور اس کا کمتار سر پکڑ لیں ایسا شاہد و نظر ہی دیکھنے کو ملتا ہے سرعام پکڑوا دیا سر ویرات کوہلی کو ایک پاکستانی بلے باز نے ایسا کھلاڑی پیدا ہوتا ہے مدتوں کے بعد کیا دلکش وہ منظر تھا جب ویرات کوہلی جھوم رہے تھے پاکستان ہار کے کنارے لگ چکا تھا پاکستان کو چار گیندوں پر نو رنگ چاہیے تھے صرف ایک وکڑ باقی تھی ویرات کوہلی جھوم رہے تھے اچھل رہے تھے خوشیاں منا رہے تاپ رہے تھے لیکن ادھر پاکستانی کیم میں سناٹا تاری تھا اب شہد افریدی کی ہاتھ میں بلہ تھا اور اشوان کے ہاتھ میں گیند تھی پھر اشوان نے گیند کروائی تھی افریدی نے شوڑ مارا تھا گیند نے آسمانوں کی سیر کی تھی اور سیر کرتے ہوئے گراؤن سے باہر چلے گئی تھی اب اشوان کے ہاتھ سر کے پیچھے جا چکے تھے اور ان کے کپتان ویرات کوہلی سر پکڑ چکے تھے اب ہر طرف پاکستان کے نارے گونج رہے تھے ہر طرف پاکستانی جنڈا لہرا رہا تھا کیا وہ حسین منظر تھا کیا وہ دلکش منظر تھا اب آپ ان مناظر کو بار بار دیکھئے ان دلکش مناظر کو بار بار دیکھئے اور خوب جی بھر کے مزے لیجئے اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھلا دیجئے واش صاحب فیس بک تمام سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ پاکستانی پرچم مزید بلان دھو